السلام علیکم سٹورنٹس میں ہوں اسامہ تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں learn english with اسامہ تاہر سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں وحید اللہ بھائی اصل میں میں خود بھی بیزی ہوتا ہوں اور میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں 30-30 لائنز ایک دن میں کر سکوں آپ کی خواہش اپنی جگہ لیکن میں معذرت چاہتا ہوں میں یہ نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ پیراڈائز لاسٹ جو بک نائن ہے یہ بہت میننگفل لائنز ہیں ایک ایک لائن کے اندر پیچھے پورا contextual background ہوتا ہے تو وہ possible نہیں ہوگا کہ ہم اتنی زیادہ لائنز کو ایک ساتھ کریں وہ گلے سے اتارنے والا حساب ہوگا تو انشاءاللہ وقت زیادہ لگے گا لیکن ایک دفعہ جب یہ اپلوڈ ہو جائیں گی تو بہت سے لوگوں کے لئے یہ ایک فائدے کا ذریعہ بنے گی اور میرے انڈین فینز سب کیسے ہیں آپ کافی خاموش رہتے ہیں میں نے نوٹس کیا کوئی کمنٹ وغیرہ اتنا نہیں کرنا پسند کرتے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ میرے انیلیٹکس میں آپ لوگ شو ہو جاتے ہیں مجھے پتا ہوتا ہے کس کس کنٹری سے مجھے دیکھا جا رہا ہے اور کس کس جنڈر میں میں پاپلیر ہو رہا ہوں تو آپ کمنٹ کیا کریں یار تھوڑا فرینڈشپ بنتی ہے انٹریکشن ڈیویلپ ہوتی ہے اب تو اتنا ٹائم ہو گیا اجنبیت ختم ہونی چاہیے نا سٹرینجنیس ختم ہو جائے اچھا ہم بک نائن کی آج تھرٹین سے ٹوئنٹی تری لائنز کو کر پائیں گے اور تھرٹین لائنز تک آپ میری پریویس ویڈیو لیکچر دیکھ لیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو اوپر اس کا وہ مل بھی جائے گا کلک کرنے کے لیے اچھا کارڈ مل جائے گا آپ اس کو کلک کر لیجئے گا اچھا اب تھرٹین تھوڑا سا کانٹیکس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اب یہاں پر جان ملٹن جو وہ کہتے ہیں کہ اب ٹون پہلے سی نہیں رہے گی اب اچھے اچھی باتیں نہیں ہوں گی جنت کے میوے کھاتے ہوئے آدم اور احوہ موجود تھے اور خوشیاں منا رہے تھے اب وہ سب باتیں نہیں ہوں گی اب یہ میٹھی میٹھی راگ نہیں علا پہ جائیں گے بلکہ اب بات ہوگی تکلیف کی درد کی مسائب کی موت کی بیچینی کی کیوس کی ڈیتھ کی میزری کی اب یہ سب باتیں ہوں گی اور یہ سب باتیں کیوں ہوں گی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈم اور ایو سے ایک ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہیں زمین پر آنا پڑا ہے جنت میں سے نکلنا پڑا ہے اور اس کی وجہ سے پوری انسانیت کو جو سب بھگتنا پڑے گا اس میں موت تکلیف مسائب درد بیچینی یہ سب کچھ شامل ہوگا تو مینکائن میں اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کی ایک اتنی سی کتاہی کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی سزا مل جائے اور جب بھی کوئی ٹریجڈی بنتی ہے تو وہ اپنے جیسوں کو دیکھ کے ہی آپ میں ٹریجک فیلنگز آ سکتی ہیں درد کی فیلنگز آ سکتی ہیں اگر کسی جن کو سیٹن کو سزا مل رہی ہے تو آپ اس کو پیٹی این فیر کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ آپ کہتے ہیں ہاں اس کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن جب اپنے جیسے کسی انسان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہی ہمیں رونا آتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا اوورال بیکگراؤنڈ بھی یہی ہے بک نائن کا اب تھرٹین لائن میں کیا چل رہا ہے بات یہاں تک ہو چکی ہے کیا موت وغیرہ تکلیفیں اب آئیں گے انسانیت پہ اب نیکسٹ لائنز میں کیا ہے سیڈ ٹاسک بہت تکلیف دے یہ بات ہے اب یہ بہت امپورٹنٹ لائنز ہیں یہ آج میں صرف ٹین آلموسٹ لائنز کار پائیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان لائنز کے اندر پیچھے ایک پوری سٹوری ہے سب سے پہلے وہ جوان ملٹن کہتے ہیں کہ یہ بڑی تکلیف دے اور سیڈ بات ہے دکھ بڑی داستان ہے یٹ آرگیومنٹ لیکن پھر بھی جو یہ پوری اس کی تھیم ہے نا آرگیومنٹ سے مراد ہے تھیم جو پوری تھیم ہے وہ کم نہیں ہے ہیروئیک ہونے سے یعنی کہ اپک پوئیم جان ملٹن جو ہے نا گریک اپک پوئیم جو ہیں لاتینی اپک پوئیم جو ہیں ان کی میتھولوجی اس کے ساتھ اس کو کمپیر کرے ہیں کہ ان سے کمتر نہیں ہے بلکہ ان سے زیادہ ہیروئیک اور اس کے اندر ٹریجک افیکٹ زیادہ ہے زیادہ یہ اپک جو ہے نا کالٹیز رکھتی ہے اپک کیا ہوتا ہے جس میں کسی بندے کی بہادری تکلیف اور اس کے مسائب کا قصہ سارا رقم ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہے اس کی تھیم لیس نہیں بلکہ ان سب واقعہ سے بھی ہیروئیک ہے کسیں جو ایچیلیس ہے یہ کریکٹر ہے ایلیٹ ورجل کی جو پوئیم ہے سوری ہومر کی جو پوئیم ہے اس کے اندر مین کریکٹر ہے جو کہ اپنے دشمن سے لڑتا ہے اور اس قدر لڑتا ہے کہ ٹرائی کی دیواروں کے گر تین دفعہ اسے گماتا ہے اور اس سے بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور اس سے بدلہ لیتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس قصے سے بھی زیادہ میری جو پوئیم ہے وہ اپک ہے وہ ہیروئیک ہے اور ریج آف ٹرنس فور لیونگ ڈسپاؤس آف نیپچونز اچھا یہ یہاں تک ہے سوری یہاں پھر یہ واقعہ اس سے بھی زیادہ ہیروئیک ہے جو کہ ٹرنس کو غصہ آیا تھا جب اسے لیوینیا اس سے اغوا کر لی گئی تھی اور پہلا جو ہے ہیکٹر ہے دشمن کا نام جو جس کے ساتھ یہ ایچیلس لڑا اور دوسرا ہے کہ ٹرنس جو ہے وہ اس کو محروم کر دیا گیا لیوینیا سے یہ اینائیڈ میں قصہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی مطلب ایک پرانی یہ اگر ہم پورا بیکگراؤنڈ کو سمجھنا چاہے تو وہ ہمارے لیے بکس پڑھنا پڑھیں گی جو کہ ہم نہیں پڑھ سکتے تو آپ صرف ایکسپلینیشن میں بس یہی لکھیں گے کہ اس بکسے اس رائٹر سے یہ والا ہمیں لائنز آئی ہیں جس میں یہ بندہ مین کریکٹر تھا اور اس طرح سے وہ لڑا تھا بس گیم آور اتنا ہی لکھیں گے اور ریج یہ اس کے حصے سے بھی زیادہ ہیروئیک ہے جو کہ ٹرنس کو آیا تھا جب اسے لیوینیا سے محروم ہونا پڑا تھا یہ دو لوگ تھے دوسرے بندے کا نام میرے ذہن سے اب نکل گیا ہے اس بندے کے ساتھ ٹرنس لڑا تھا اور جو ہے لیوینیا کو غوا کر لیا گیا تھا اور اس کو بہت غصہ آیا تھا یہ اینائیڈ کے اندر واقع ہے اور نیپچونز آئر اور جونوز در سو لونگ پرپلیکس دا گریک انسیتھیریہ سن یا پھر نیپچون جو کہ سمندر کا خدا تھا یا پھر جونوز جو خداوں کی ملکہ تھی در سو لونگ جس نے بہت عرصہ تکلیف میں گریک کو یعنی گریک کے لوگوں کو یونان کے لوگوں کو مبتلا رکھا انسیتھیریہ سن یا سیتھیریہ کے بیٹے انس کو تکلیف میں مبتلا رکھا یعنی یہ اس سے بھی زیادہ ہیروئیک اور ٹریجک ایفیکٹ میری پوئم میں موجود ہے جون ملٹن یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور جون ملٹن یہ باتیں جو ساتھ کر رہے ہیں یہ بیسکلی اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی پوئم میں لکھنے جا رہا ہوں اور اس پوائنٹ اف یو کو ظاہر کرنے کے لیے کہ انہوں نے یہ سب پوئمز بھی پڑھی ہوئی ہیں اور وہ ان سب کی جو ہے نا بڑے اچھے سے جانتے ہیں وہ اپنی سکولر جو نالج ہے اس کو وہ کبھی بھی ڈپیکٹ اور شوکیس کرنے سے باز نہیں آتے یہ پوری لائنز اگر ہمیں کٹھے یہ ایکسپین کرنا چاہے تو مشکل نہیں ہے بہت ایزی لائنز ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنے سٹائل کی بات کروں کہ میں یہ کیسے لکھ پا رہا ہوں سارا کچھ تو اس کی ساری وجہ جو ہے ہیولنی میوز ہے جو کہ شائری کی دیوی ہے جو کہ رات کو میرے پاس وزٹ کرنے آتی ہے اور مجھے انسپائر کرتی ہے مجھے ہمت دیتی ہے خوصلہ دیتی ہے سمجھ بوجھ دیتی ہے کہ میں یہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے سکوں بیسیکلی یہاں پہ جان ملٹن یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وہ لکھ رہے ہیں وہ کسی انسان کا شاکار ہو ہی نہیں سکتا بلکہ انہیں ایک وحی کی طرح سب کچھ جو ہے شائر کی دیوی یعنی کہ ہیولنی میوز بتا کے جاتی ہے انہیں انسپائر کر کے جاتی ہے اور وہ پھر یہ لکھ پاتنے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ اپنا یعنی کہ ایک سپیریچول کانٹیکس میں لے جاتی ہے بات کو کہ ان کو یہ ایک سپیریچول کالنگ ہوتی ہے سپیریچولی انہیں یہ سب بتایا جاتا ہے تو وہ لکھ پاتے ہیں یعنی کہ ان کا کلام بہت محتبر ہے اور یہ کسی انسانی کلام انسان کے لکھنے کے بس کی بات نہیں ہے وہ اس طرح کے ایک جو ہے نا ایڈیالوجی ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ریڈرز کے مائنڈ میں تو آئی ہوپ آپ کو یہ لائنز اچھے سے سمجھ آگئی ہوں گی بیسیکلی ان کے اندر ایک ایچیلس کا قصہ ہے جو کہ ایلیٹ سے ہے پھر اینائیڈ سے ہے اور پھر یہ جو قصے ہیں نیپچون اور یہ خداوں کی گریگ کے ساتھ لڑائی ہے تو یہ بھی تو ایک خدا اللہ تعالیٰ کی آدم علیہ السلام سے لڑائی تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی سیٹن سے جو لڑائی ہے وہ پورا قصہ اور جو انسان کو تکلیف ملی ہے وہ سارا قصہ وہ کہنے کہ یہ جو قصے ہیں ان خداوں سے لڑائیوں سے بھی بڑے ہیں یا ان ہیروز کی آپس میں جو لڑائییں ہوئی ہیں ان سے بھی بڑے ہیں یعنی کہ ان قصوں کو کمپیر کر کے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی پوئیم ان سب سے بہت بڑی اپک ہے تو یہ آج کی لائنز تھی اور thank you for watching and keep watching my videos thank you allah hafiz